ناظرین السلام علیکم اہم بات آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رشید راہل آج ہم نے اپنے سٹیڈیو میں ناؤ منتخبہ ڈی ڈی سی امیدوار جناب محمد اشرف واکورا صاحب کو دعوت دی ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی ترجی سب سے پہلے کیا رہے گی اشرف صاحب آپ کا خیر مقدم ہماری سٹیڈیو میں ناظرین اس سے پہلے کہ اشرف صاحب سے ملاقات کریں گے پہلے دیکھیں یہ تجارتی وقفہ اگر آپ اپنے گھروں کی خوبصورتی اور کھونوں کی سجاوٹ چاہتے ہیں تو تشریف لائیے ہوم انٹیئرز مینڈ روڈ راجباگ متصل ریڈیو کالمی سری نگر یہاں آپ کے لیے لیمینیٹڈ وڈن فلور آسٹیجن وڈن فلور پینلن پی وی سی پینلنگ ایمپورٹڈ والپیپر وڈیکل اور وینتیشن بلنس پلائی بورڈ اور بھی بہت کچھ ریادی دام پر دستیاب ہے تشریف لائیے ہوم انٹیئرز راجباگ سری نگر مزید تفصیلات کے لیے سیون 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 نائن سیون 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 نائن فائیو ایک فائیو پر قائل کریں ہوم انٹیئرز راجباگ سری نگر ناظرین آپ کا خیر مقدم اشرف صاحب آپ کا بھی خیر مقدم یہ بتائیے کہ اللہ کے فضل سے اور لوگوں کے ووٹ و سپورٹ سے آپ نے جیت درج کی ہے گاندربل واقورہ سے اور اس دوران آپ کو کافی محنت کرنی پڑی گرگر جانا پڑا اور لوگوں سے آپ نے وعدے کیے جو وعدے لوگوں سے آپ نے کیے آپ کی ترجیح کیا رہے گی سب سے پہلے کن چیز کی جانب آپ دیان دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چونکہ یہ جو الیکشن تھا یہ لوگوں کے لیے ہی تھا ہر کوئی الیکشن لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ بھی جو چھوٹا موٹا الیکشن جو تھا تو یہ بھی لوگوں کے لیے ہے میں سب سے پہلے اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن نے مجھے ووٹ دیا ہے ان کو بہت امید ہے مجھ پر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ان کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے گورنمنٹ ہمیں پورا سپورٹ دے گی تاکہ ہم لوگوں کے مسئلوں پر اتر جائیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے اس گاٹھی کے آج سے پنتیس سال پہلے سے ہی یہ سفر کر رہے ہیں گناہ گناہ مشکلات ہیں ان کو تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمیں سپورٹ مل جائے ہم لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں آپ کو کہاں کا سپورٹ چاہیے اور کن کا سپورٹ آپ حاصل کرنا چاہیے بسکر ہمیں گورنمنٹ کا ہی سپورٹ چاہیے کیونکہ ضروری انہی کو سپورٹ کرنا ہے تب ہی یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں یعنی آگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں اپنے لوگوں کی سڑک بنا ہوں یا انہیں بجلی فرام کروں یا انہیں پینے کے لیے پانی دوں تو اس کے لیے مجھے سرکاری فنڈز کی ضرورت ہے جب تک سرکار کا کوپریشن پوری طرح سے آپ کو سپورٹ نہیں ہوگا تب تب آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر پائیں عشب صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب زلہ گاندربل میں جہاں تک الائنز کا تعلق ہے ان کو برطری حاصل ہے غالباً ان کی اکثریت ہے اور وہ اپنا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن بنانے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے علاقے کے لیے سب سے بہتر چیئرمن کون ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں سر اس پر میں کوئی بات کر نہیں سکتا ہوں ابھی کیونکہ کوئی فیصلہ اس بارے میں ہوا نہیں ہے اس بارے میں بھی کوئی بات چلی ہی نہیں ہمیں بھی ایک تنظیم ہے جب کچھ اوپر سے ہمیں کوئی سندیشہ مل جائے اسی تنظیم کے ندب زبط کی طرح ہی اسی کو ہم ترجی دیں گے جو اوپر سے ہمیں ڈپٹ صاحب کہے گا یا باقی جو ہمارے زومہ ہیں وہ جو کہیں گے ہم لبیک کریں گے نہیں تنظیموں کا یہ بھی یہاں ہے کھنبے کو وور دو کیا اگر آپ کو ایسا کوئی چیئرمن دیا جائے گا جو آپ کو قابل قبول نہیں ہوگا کیا آپ تسلیم کریں گے اگر تنظیم کا فیصلہ ہوگا ہم تنظیم کے وفادار ہیں تنظیم جو بھی فیصلہ لے گی ہم اس کو لبیک کریں گے نہیں تنظیم کے ساتھ آپ کو لوگوں کا بھی وفادار ہونا ہے کیونکہ لوگوں کا کام آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تنظیم جانتی ہے ہمیں کہاں پر کیا کرنا ہے کہاں پر کی ضرورت ہے اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں تو ہمیں جو ادھر سے سندیز مل جائے گا ہم اسی کو وور دی دیں گے ایک بہت بڑی ڈیمان آپ کے علاقے واقورہ کی ہے کہ وہاں باغات بہت سارے ہیں اور وہاں ایک منڈی جو سرکار نے قائم کی تھی وہ فنکشن پوری طرح سے نہیں کر پا رہی ہے کیا آپ کے ذہن میں ایسا کوئی پروگرام ہے کہ اس فروٹ منڈی کو آپ آگے لے کریں گے اس پر اشفاق جو ایک سے ملے ہمارے اشفاق جوار صاحب اس نے اس پر بہت کام کیا ہے اب جو تھوڑا بہت اس کو کرنا ہوگا تو وہ ہم پورا کریں گے جمہ کشمیر کی جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے مختلف تنظیمیں اپنے اپنے چیئرمینوں کو بنانے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے اور اس سلسلے میں کئی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ ممبران بھی سیاست کے نظر ہو گئی کیا کل کے ڈیٹ میں لوگوں کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے کیا وہ آپ پورا کر پائیں گے اگر سیاست اس میں زیادی اڑی رہے صرف میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے بسکلی ہمیں سپورٹ ملنا چاہے تابعی ہم کامیاب ہے ابھی میں نہیں سمجھتا ہم کامیاب ہے ابھی میں نہیں سمجھتا ہم لوگوں کی تابعی خضمت کر سکتے ہیں جب کوئی پیچھے سے ہمیں سپورٹ ملے گا جب ہم کو جب فانڈس ملیں گے تب ہی ہم لوگوں کے کام کر پائیں گے تو یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک پوری طرح سے سرکار کا سپورٹ آپ کو نہیں ہوگا ایک اور اہم بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری خواتین امیدواروں نے بازی ماری ہے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ڈی ڈی سی کے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایملے صاحبان ہیں ایملے صاحبان کی جو ممبرشپ ہے یا ان کی ایملے شپ جو ہے کیا وہ آگے آنے والے کل میں اثر انداز ہوگی نہیں مجھے نہیں لگتا ہے اثر انداز ہوگی یہی ایملے کل یہی کام کرتا تھا جو آج آپ نے کرنا ہے کل یہی ایملے سڑکیں بناتا تھا کل یہی ایملے لوگوں کو پانی دیتا تھا کل یہی ایملے تعلیم کے شعبے کو آگے بڑھاتا تھا لینز اور ڈرینز بناتا تھا آج یہ کام آپ نے کرنا ہے پھر ایملے کا رول کہا ہے دیکھیں صرف میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے ہم ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے ہم تو یہ سارا فیصلہ تنظیم پر ہی ہم چھوڑتے ہیں میں اپنی ذاتی راہ دیتا ہوں میرا جو فیصلہ ہے وہ تنظیم میری کرے گی میرا خود کا فیصلہ نہیں ہو گیا آپ کو لگ رہا ہے جو آپ نے الیکشن کے دوران سیاسی نعرہ دیا تھا چاہے وہ دفعہ تین ستھ ستھر کے حوالے سے ہو چاہے وہ پنتیس ایک کے حوالے سے ہو یا آپ کی تنظیمی یا جو آپ کا آلائنز ہے جو انہوں نے نعرہ دیا کہیں آنے والے کل میں آپ کے لیے وہ مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ وہ فلفل وعدے نہیں دیکھیں صرف ہمارے زونہ اس کے لیے بیٹھے ہیں مابوز یہ ہے جناب ڈاکٹر فاروق صاحب ہے تو یہ ان کا کام ہے سیاسی مندلہ بلکل بلکل ہمارا سر یہی کام ہوگا کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں بلکل بلکل سر ناظرین سیاست کا جہاں تک تعلق ہے یہ چوٹے کے لیڈران یعنی تنظیم کے سربرہن کی ذمہ داری ہے جہاں تک ڈی ڈی سی کے انتخابات ہوئے اور ان میں جو کامیاب امیدوار میدان میں آئیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا کام سیاست نہیں بلکہ ہمارا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ سڑک ہو یا اور کوئی چھوٹا موٹا کام ہو ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں نہ کہ سیاسی تقدیر بدلا سکتے ہیں یہ ہے محمد اشتر واقورہ صاحب ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں ہماری چینل سبسکرائب کریں